موجود ہے اور وہ اس پر کانفیڈنٹ ہے کہ یہ چودریس کئی جاتا ہو سکتے نہیں ہے جتنا ان کو دے رکھا ہے یہ اتنا کافی ہے یہ کہیں جا نہیں سکتے اگر کہیں جائیں گے تو پھر دیکھیں گے اور وہ ان ایشوز کو جو آؤٹسینڈے کی ایشوز ہیں اس کو ریزولف کرنا ہی نہیں چاہتے اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے کبھی کبھی ایسی فیل آتی ہے پی ٹی اے کی طرف سے کیونکہ چودریس کو لگتا ہے چودری برادران کو کہ یہ جو کمیٹیاں بننے ہیں غیر سنجی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی پولٹکس ہو یا کوئی اور پولٹکس ہو جو کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے نا وہ کمیٹیاں بنانے کی بیروکریٹک سٹائل جو ہوتا ہے نا کہ میں نے کمیٹی بنا دی تو ان لیچے جا کے نیگوسیشن کرے گی اور وہ یہ کرے گی اور پھر آخر میں میرا جب وقت آئے گا تو میں تین کو نکال دوں گا دو کو رکھ لوں گا تین کو کہوں گا خبردار تم نے ایسا کیا یہ جو عمران خان صاحب نے سٹائل بنا لیا ہوا نا چیف سیکٹری بن کرنے کا یہ سیاست میں نہیں چلتا سیاست میں دلوکارلی بھٹو کو ہم نے دیکھا ہے وہ علی خان صاحب کہتے تھے کہ جس وقت یہ اپنا ہوتا تھا تو احران کن رفجہ ہوتا تھا یہ تو ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کرتا تھا جس وقت اس کا اپنا بل بن رہا تھا آئین بن رہا تھا اب دیکھیں کیسے ہوگی وہ اپنے حساب سے جب اس کو کام پڑتے تھے اور بہت سے لوگ خود چودری برادران کو آپ دیکھ لیں باقی نواز شیف وغیرہ کو بھی دیکھ لیں جب وہ وقت آتا ہے تو خود اس کے اندر ایکٹیو ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو شیل میں رکھا ہوا ہے ایک بات دوسرا وہ انہوں نے کہا جی انہوں نے ووٹ وہ نہیں لیے تھے بھئی آپ نے ووٹ پاکستان کے لیے نہیں لیے تھے آپ کی اکثریت نہیں تھی آپ بیٹھ جاتے آپ انتظار کرتے آپ کہتے ہیں ہم پانچ سال کے بعد جب قوم ہمیں اکثریت دے گی تب جب آپ نے کولیجن بنا لی تو آپ نے نظریہ کو بھی کمپرمائز کرنا پڑتا ہے آپ کو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کولیجن نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے جو میرا میں سوچ کے آیا تھا جو میرا منشور تھا میں اس کو پورا کا پورا ایمپلیمنٹ کریں گے یہ کولیجن گورنمنٹ کی یہ مجبوریاں ہیں اور اس مجبوریاں کو عمران خان صاحب کو سمجھنا پڑے گا اگر وہ نہیں سمجھتے تو چٹک کے ٹوٹ جانے والی بات ہو جاتی ہے اب عمران خان صاحب کا بہت تھوڑا عرصہ ہے اپنے آپ کو اس طرح سیٹلین کرنے کا اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں نا ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں نگل پڑتی ہیں آپ خود سوچیں نا ایک آدمی یہ دو ڈیٹھ دو سال سے یہ سنتا چلا آ رہا ہے کہ جناب میرے کام نہیں ہو رہے ایک یہ سنتا چلا ہے میری مہنگائی نہیں ہے وہ ہے اور پھر یہ بھی سنتا جا رہا ہے آپ نے تو ساتھ دیا تھا عمران خان کا وہ کہتا ہے جہنم میں گئے چھوڑا جی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں ٹوٹے ہیں نیا الیکشن ہوگا جو دیکھا جائے گا کیا صورتحال ہے کم از کم پانچ سال بعد جو ہم نے گالی کھانی ہے وہ تو نہ کھائیں آپ کو تو عمران خان صاحب کو بلکل اندازہ نہیں ہے وہ اپنے حساب آپ سے چلتے ہیں اور وہ جس طرح اب تکے کرکٹ ٹیم ہے نا وہ کہتے ہیں وہ تو چھے بندے اور بھی مارکٹ سے جا کے لے آئیں گے نا یہاں تو اتنے ہی ہیں بھئی تین سو چالیش یا چو جو ایوان ہے نا اسی ہے اسی سے باہر سے کوئی نہیں آئے گا اسی کے ساتھ آپ نے گزار کرنا ہے یہی لوگ ہیں آپ یہ کو یہ کو کرکٹ اور سب سے بڑی بات میں آپ کئی دفعہ سے حضرت کرس کی ہے بہت دفعہ لکھ کے بھی لکھا ہے کہ کرکٹ کے اندر اگر کوئی سلی میڈان پہ کھڑا بندہ کی نہیں کرتا تو کپتان جا کے خود کھڑا ہو جاتا ہے عمران خان صاحب اس بزدار کے جگہ خود کھڑا ہونا چاہتے وہ ایسا نہیں ہوتا ہوتا میں وہی آج آج دیکھ رہا تھا وہ جو سیچوشن چلنی تھی وہی شباز شریف والی ایڈمسٹریشن میں سیکرٹی اٹ گیا تو سن لیں ملدار بات سنیں جی وہ شباز شریف نے جو کیا ہوتا نا ایک ایک زلہ جو ہے ایک ایک سیکرٹی کو دیا ہوتا تھا وہ چونکہ چیف سیکرٹی صاحب جو ہیں اس مانے کے اندر یہاں اوم سیک سیکرٹی ہوتا تھے انہوں نے ویسے ہی کر دیا اور میں سیکرٹی آرکائز جا ہے وہ کرونا وائرس پہ جلا ہوا ہے فلان کیا ہوا ہے وہ تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ دکھاوا کرتا تھا ساتھ اس کے بعد پوری دنیا کو بتاتا تھا یہ وہ اور آپ کے یہاں ہے کہ اس نے مزارسہ کو پتہ ہی نہ ہو یہ ایڈمسٹریشن فلوپ ہو جائے کرتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ نہ آپ کو یہاں ڈیفینڈ کرتے ہیں نہ وہاں ڈیفینڈ کرتے ہیں بلکل یہ جو چیز آپ کو مشکل لگ رہی ہے اس سے جان چھوڑا لو مثال کے طور پر آپ کو نیو ایڈ نائٹ پر پبلک کو کنٹرول کرنا مشکل ہے تو سی ویو پہ جانے والے راستے بند کر دو یہ آسان طریقہ ہے کہ راستے بند کر دو نکل لینا دو ان کو تو اب شاید ایک فیل یہ تاثر یہ آ رہا ہے کہ ان بچوں کو چونکہ ہینڈل کرنا یا ان کے لیے آئیسوریشن وارڈ بنانا خدا نہ خواستہ کوئی انفیکٹیڈ ہوا اس کا علاج کرنا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے آنکھیں بند رکھو اور ان کو قریب نہ آنے دو بس ان کو دور رکھو ان والدن اور بچوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے آپ کی رائے کیا ہے آنا چاہیے لانا چاہیے نہیں یا نہیں لانا چاہیے اوریا صاحب میری بات کریں ہاں جی دیکھیں میں جوائنٹ سیکٹری ہیلتھ رہا ہوں اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بلڈ فلو کا ایک معاملہ چلا تھا مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک جہاں کسی بھی طور پر اس کسل کی سہوریات مجسر نہ ہوں وہاں کارنٹین کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس لئے ان کو وہی رکھا جاتا ہے اور یہ ڈیبیل ایچو کی بڑی کلیر کٹ انسٹرکشن دا وہاں یہاں میں آپ کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی کمال کی حدیث بتائی ہے وبا کے بارے میں اور اگزیکٹلی آج کے ہیلتھ کے جس ٹینڈرز کے مطابق ہے آپ حیران ہوں گے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ حضرت ساتھ فرماتے ہیں جب تم کسی علاقے میں تاؤن کے بارے میں سنو تو پہلی بات جائے کہ وہاں مت جاؤ وہاں نہ جاؤ اور اگر تم وہاں پر موجود ہو یہ فلا تخرجو تو اسے باہر مت نکلو یہ حیران کن بات ہے جو آج سے چودہ ساتھ سال پہلے رسول اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ اس کا بتایا اور یہ اس وقت سٹینڈر پروسیجرز ہیں دنیا پوری کے اندر کہ ظاہر بات ہے جب تک آپ اس کو کارنٹین ستنا بہترین کارنٹین وہاں ہو سکتا ہے کہیں اور پر نہیں ہو سکتا اور اسی کے لئے کہا جاتا ہے کہ ٹریول کو روکا جائے جہاں پر آپ کا ہے وہاں پر کیونکہ ظاہر بات ہے ہیومن لیول ہے اور یہ جس طرح وائرس ٹریول کرتا ہے اور پھر وائرس کے بارے میں ابھی تک یہی ثابت نہیں ہو سکا ویڈر ایسے لیونگ آرگنیزم اور ایڈ آرگنیزم اور اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جس وائرس کے کوئی دوائی ایجاد نہیں ہو سکی ابھی تک اب دیکھیں نا برڈ فرو جو ہے اس کی دوائی جب جانے ہیں ایک دمانے میں جب وہ پھیلا تھا اسی ٹریول بہت ہوتا تو بہت زیادہ لوگ مر گئے تھے اور آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ جس طرح کا ہمارا ابھی یہ پریشر ہے نا کہ ہم ان کو بلائے جائے پھر یہ پریشر چروع ہو جائے گا کہ وہاں ٹھیک نہیں رکھتے ہمارے گھروں کے دے دو پھر وہ سیاست شروع ہو جائے گی ہمارا بچہ مرے یا نہ مرے ہمارے گھر میں دے دو بیسٹ ڈبلیو ایچو کہتی ہے کہ بیسٹ پوسیبل اور ساتھ میں نے آپ کو حدیث سنا دی رسول اللہ علیہ وسلم اس میں دو چیزیں ایک تو ہے اس ویسٹینٹی کے اندر جس ویسٹینٹی ٹارکٹ بہت وہاں کا علاقہ وہاں سے پرٹیکلرلی تو چائنہ کے اندر بھی لوگ نہیں جانے چاہیے دیکھیں نا ایک اس کو دیکھیں نا مریض تو یہ کہے گا کہ مجھے کہیں نہ کہیں کسی جگہ لے جاؤ اور مریض کا سب سب بات یہ ہے کہ پینک اور خوف کریئیٹ کیا جاتا ہے کہ چین کے باقی لوگ جو آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ دیکھنا کہ اس شہر سے لوگ کتنے نکلیں آپ دیکھیں وہاں سے انہوں نے چائنہ کبھی اس کو پورے شہر کو کارنٹین کیا ہوا ہے یہ جو بچے ہیں آج انڈیا نے وہاں سے نکالے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انڈیا نے مگر تین سو بچے وہاں سے نکالے ہیں دیکھیں انڈیا کے اندر دو تین چیزیں ہیں انڈیا کا ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کے پاس اپنی ٹیسٹنگ فسلیٹیز بہت ہائی لیول کی ہے انڈیا کی جو میڈیکل اس کا ٹورزم ہے وہ ہم سے کہیں گنا زیادہ ہے وہاں جا کے ہمارے جہاں سے جا کے لوگ وہاں جا کے علاج کرواتے ہیں وہاں پر ایک کیفیت ہے آپ مجھے یہ بتائیے نا سمپل سی بات ہے آپ جہاں پر ان کو لائیں گے اور لانے کے بعد ان کو انکیویشن پیریڈ ہوتا ہے نا اس انکیویشن پیریڈ کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انشور کیا جائے کہ ان وہاں پر کیسے وہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں کتنا اچھا رہ رہے ہیں ان کی ٹیٹمنٹ کا انٹرنیچل سٹینڈڈ کیا ہے انٹرنیچل سٹینڈڈ انشور کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ پینک بھیلا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے اور پینک پھلانے کے لئے خاص طور پر اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے اگر آپ ایک وائرس کو انٹی وائرل کے ساتھ آپ اس کو سبسائٹ کرن میں کامیاب ہو جائے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن پینک نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت دنیا پوری کے اندر پھیلائے گیا وہ دار بات ہے اس کے اپنی پلیٹیکل وجوہات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اب وہ جیسے میں کل حیران ہوتا ہوں وہ جو برطانیہ کے امریکہ کے وزیر تجارت اس کا بیان آیا ہے وہ حیران کن ہے اس نے کہا جو امریکل ہیں وہ چین کے لوگ آبائیں گے امریکل ہیں ان کو نوکنیاں دیں گے یہ بہت اچھا ہو گئے اب یہ بیان دیکھیں آپ خود سوچیں کہ کیا صورتحال ہے اور یہ سب یہ کیا آپ کے خال میں یہ صرف پرسپشن ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ایک سٹریٹیجی اپنائی گئی ہے کہ پریس کانفرنس کرو اور وہاں پر آکے اچھالو اس معاملے کو تاکہ لوگوں میں ایک پرسپشن رہے کہ یہ کرپٹ ہیں اور اس کا سیاسی فائدہ ہوتا رہے یا کوئی اور مقصد بھی ہے دیکھیں 1958 سے کرپشن کے خلاف کمپینیں شروع ہوئی ہیں پاکستان کے اندر اور سال ڈیٹھ سال کے بعد ان کے غبارے میں سے ہوا نکل چاہتی رہی ہے اب پاکستان میں بھی مجھے لگتا جائے کہ اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہوئی ہے وہ کیوں نہیں لے کے آتے ان کو پتا ہے کہ اس پروسس کے اندر اب جان نہیں رہ گئے اب لوگ یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ پروسس چل رہا ہے اس لیے کہ اگر یہ پروسس چل رہا ہوتا تو جس قسم کا فیصلہ نواز شیف صاحب کی رہائی کا ہوا ہے اس فیصلے کو آپ پڑھ لیں وہ فیصلہ جو ہے عدالت سے کہتی ہے کہ ہم رحم کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں اگر عدالت رحم کرے گی تو انصاف کون کرے گا عدالت کے پاس تو رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی عدالت تو انصاف کرنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے اور پھر ایسی جگہ پہ فیصلہ کیا گیا آپ خود دیکھیں کہ ان کو پھوڑا گیا ہے نواز شیف صاحب کو انگلینڈ جائیں گے وہ جس کی جورسٹکشن جہاں نہیں ہے ہماری آپ نے کہا وہاں جا سکتے ہیں الاغ کر دیا ایک ایسے آدمی سے زمانت لی کہ جو کل کو آ کے یہ کہہ دے کہ وہ ایک ایسی جورسٹکشن میں بندہ بیٹھا ہوا ہے میں اس کو لانا چاہتا ہوں وہ میرے پر اغوا کا کیس کر دے گا آپ کیا کریں گے آپ کی کوئی ایکسرڈیشن ٹریٹی نہیں ہے اور جس کا جس کا لیا آپ نے ایک ایسے جس کی زمانتی وہ خود بھی زمانتی بھی باہر چلا گیا تھا زمانتی بھی باہر باہر جائیں گے سر اس میں کنکلیوڈنگ ہے معاستر شاہ صاحب آپ نے پورے کے پورے فیصلے میں ایک ایک لیگر ریفرنس بتا دیں تو ختم ستر وہ گبارے میں ہوا نکل گئی جی ارشاد صاحب صاحب والے گوارے میں اسی لیے وہ اکبر صاحب ہوں صداقت اباسی صاحب ہوں عمران خان صاحب ہوں اب یہ حکومت میں ہیں ان کو بجائے اس کے میڈیا ٹریل کرنے کا ایف آئی اے ان کے پاس ہے ایف آئی اے انویسٹیگیشن شروع کرے کیسز ان کے پاس ثبوت سارے موجود ہیں عدالتوں میں جائیں سزائیں دلوائیں ہمیں جب میڈیا کے ذریعے آپ یہ باتیں بتاتے ہیں تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پر عظام لگتا ہے آپ میڈیا ٹریل کر رہے ہیں آپ کو یہ احساس ہونا چاہے کہ یہ حکومت ہے آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں